اور پانچویں گفتگو پانچویں گفتگو یہ ہے کہ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں جو صافیہ ہوتے ہیں جن کا قلب صاف ہوتا ہے جن کا دل دنیا کی طلب سے دنیا کی تمہ سے دنیا کی حوث سے دنیا کی شہرت سے دنیا کی عزت سے دن کا دل اوپر اٹھ چکا ہوتا ہے یہ طالبِ مولا ہوتے ہیں نہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو کون اچھا کہے گا کون برا کہے گا ہمیں اچھا کون کہہ رہا ہے برا کون کہہ رہا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرحلے میں تو لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے قلوب ان صوفیہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں میں نے ایک بات کہی کہ علماء کی دو جماعتیں نمائیہ ہیں فقہہ اور صوفیہ فقہہ یہ شریعت کے علم بردار ہیں یہ صوفیہ یہ طریقت کے علم بردار ہیں فقہہ یہ ظاہر کی حفاظت کرنے والے ہیں صوفیہ یہ باطن کی حفاظت کرنے والے ہیں فقہہ یہ عقلوں پر حکمرانی کرنے والے ہیں اور صوفیہ یہ دلوں پر حکمرانی کرنے والے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی قلوب عوام کے دل سارے ہنگامے کے بعد سارے ہنگامے کے باوجود سارے فتوے تقریروں کے باوجود عوام کے دل کشا کشا صوفیہ سے جو جاتے ہیں سب ان کا ہاتھ سب ہر کوئی ان کا ہاتھ چھم رہا ہے ان کا پیر چھم رہا ہے ہاتھ سامنے باندھ کے کھڑا ہے جو صاحب قاضی الخضات بن کے بیٹھے ہیں جو صاحب بڑے بڑے جبہ دستار بن کے بیٹھے ہیں کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا ہے یہ جو قیفیت ہوتی ہے معاشرے کی کہ ہر کوئی صوفیہ کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے علماء اور فقہ بیچارے پیچھے کھڑے ہیں کوئی آئی نہیں رہا ہے اس قیفیت کی وجہ سے بعض فقہہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں جلن میں مبتلا ہو جاتے ہیں صوفیہ سے اور اس حسد اور جلن کو نکالنے کے لیے ان صوفیہ کے خلافت میں بازی کرتے ہیں ان صوفیہ کے خلاف تنقیدیں کرتے ہیں جن صوفیہ کے ساتھ لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں شیخ ابو حقی کہتا ہے کہ چار جو اس سے پہلے کی تنقیدیں تھی چار جو تنقیدیں تھی اس میں تو عذر بھی ہے اس میں تو کوئی وجہ بھی ہے اعتذار بھی ہے اللہ معافی کر سکتا ہے لیکن جو حسد اور کینہ کے وجہ سے صوفیہ پر نقد کرتا ہے صوفیہ کے حوالے سے غلط فرم بھی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا چونکہ ان کا جو نقد ہوتا ہو رہا ہے صرف صوفی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس نقد کے پیچھے ان کا حسد اور جلن ہے اور جو حسد میں جلتا ہے وہ قیامت میں جہنم اس کو جلنا مقدر ہے اقول قولی هذا وستقیل اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین